اینسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہر شے میں کمال چاہتا ہے کپڑا مانگے تو کمال چاہتا ہے کھانا مانگے تو کمال چاہتا ہے گھر مانگے تو کمال چاہتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں رشتہ مانگے تو کمال چاہتا ہے بیوی مانگے تو کمال چاہتا ہے بیوی شہر مانگے تو کمال چاہتی ہے اللہ نے انسان کی طبیعت ایسے بنائی ہے کہ وہ ہر شے کے اندر کمال چاہتا ہے تو یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ جب ایمان اپنی اصل کے ساتھ آپ کے اندر جڑ قائم کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو عمل بھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کمال کا عمل ڈیمانڈ کرتا ہے لوگوں میں سے کمال کا انسان کمال کا شخص وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کرتا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں نفع پیدا کریں تو اس کا مطلب پیسہ نہیں ہوتا بھائی اس کا مطلب کسی کے چہرے پہ سمائل لے کے آ جانا یہ بھی بہت بڑا نفع ہے بہت بڑا نفع ہے کہ جب شور تھکا آرہا ہے اس وقت شکایتیں کرنی اس وقت اس کو بل کا بتانا ہاں جی آنا بل آگیا ہے تو باڑا نکاہ منڈا خورج دیکھ کے لاتو پان لی یہ باتیں ابھی بتانی سانی پیدا کرو پہلی مریا آیا ہو اب یار آپ کو پلے پڑتی ہے کوش ہے کہ لیٹرین میں آپ جائیں اور پیشاپ پاکھانا باہر پڑا ہوا ہے یہ کون گیا تھا دنگر گیا تھا کہ انسان گیا تھا آپ بتائیں باہر کیسے جا سکتا ہے میرے پلے نہیں پڑتی یہ بات یہ کیسا یقین کریں ہمارے لوگوں کو یہ بھی عداب سیکھنے ہیں لیٹرین کیسے جاتے ہیں کتے کو آتا ہے پیشاپ کرنا اوپر مٹی ڈال لیتا ہے اب جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں حقوق کی ہوتے ہیں حقوق کی ہوتے ہیں حقوق کی ہوتے ہیں عورت کہتے ہیں میرا حق مزدور کہتا ہے میرا حق کسان کہتا ہے میرا حق تیرا فرض کیا ہے یہ کوئی نہیں بات کرتا تیری ڈیوٹی کیا ہے بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو ہم کانسلنگ کرتے ہیں بچوں کی ماں باپ کی کبھی کبھی باپ بچے کے بارے میں اتنی شکایتیں کرتا ہے تو ہم پوچھ لیں نا اچھا بچے کے پانچ فرائز بچے کے بارے میں آپ کے پانچ فرائز بتا حقوق مانگ رہے ہیں نا آپ کے میرا حق بنتا ہے میں باپ ہوں بچہ میں یہ کرے یہ کرے یہ کرے میں نے کہا بھئی آپ اپنے پانچ فرائز بتا دیں بچے کے بارے آپ اللہ اپنے دل میں سوچیں کہ آپ کے بچے کے پانچ جو آپ کے فرائز بنتا ہے بچے کے لئے وہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں اپنے حقوق سارے پتہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گر سکھا رہے ہیں جتنی شادی آسان ہوگی برکتیں زیادہ ہوگی اور اگر شادی کرنی بھی ہے ایک اور حدیث اس کے ساتھ ہے بہترین ولیمہ کون سا ہے جس میں غریب مدعو ہے اور بہترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر غریب کی دعوت سارے ٹوٹی والے گھڑے ہیں اور جو غریب ہے وہ بار تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا احسان اللہ کا شکر ہے جب میرا وقت آیا تو مجھے یہ حدیث کم از کم پتہ تھی تو میں نے والی صاحبوں کہا میں نے کہاں اندر بیٹھیں گے میز پہ تو کم از کم پچیس فیصد تو ایسے مہمان ہوں جو کون ہیں جن کے تعلق نہ ہو مارے صاحب کبھی کبھی تعلق والا بھی غریب آ جاتا ہے تعلق نہ ہو لیکن غریب ہے ہماری حیثیت سے کم ہے غریب ہے حقدار ہے اس کو ہم نے مہمان نوازی دینی اور اندر بلے کے آنا ہے میرا یقین کرے ایمان ہے ہو سکتا ہے اس کی ورہ سے شادی پر برکتیں ہوں اور میرے ایک دوست تھے یہاں پہ لاہور میں تو انہوں نے کہا جواد بھائی ساڑھے شہر لاکھیں چاہتے ہیں غریب ہے آئی کوئی نہیں ماشاءاللہ سارے کھاندے پین دینے اس نے پھر کیا کہہ دیکھیں جو بندہ کرنا چاہے نا اس کے پاس سو طریقے ہوتے ہیں جو نہ کرنا چاہے سو بانے بھی ہوتے ہیں وہ آرفنے چلا گئے یتیم کھانے اور اس نے کہا کہ آپ پورا یتیم کھانے کو اپنے ولیمے پر دعوت دے سارے بچے بھی آگئے یتیم اور سارے کے سارے ان کے جو اسادہ جو لوگ تھے وہ بھی سارے آگئے الحمدللہ اور یقین کہ نے اس کی شادی کمال گزر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین ولیمہ ہے جس میں غریب کو مدونہ کیا جائے کیونکہ وہ آپ کے لئے دعائیں کریں گے بھائی اور ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کی شادی و برکتیں پیدا کرتے وہ تسیدے کھاندے رہندے ہوئے یار انہوں نے کھوا ہو جیڑے کھاندے نہیں ہے سبحان اللہ تو اب ایک شخص وہ ہے جو رمضان کے رمضان ماشاء اللہ قرآن پورا کرتا ہے اور ایک شخص وہ جو روزانہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین بعد قرآن اللہ کہتا ہے جو روزانہ پڑھتا ہے مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے جو رمضان کے رمضان پورا قرآن کا دورہ پورا کر رہا ہے مجھے اس سے زیادہ یہ محبوب ہے کیونکہ اس کو قرآن سال بعد یاد آتا ہے اور اسے روزانہ یاد ہے ایک آیت کتنے ڈائم لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین کتنے ڈائم لگتا ہے